ابتالی گرامر سکول اسلامیات سبق السلام علیکم سبق نمبر نو لیکشن نمبر نو سکسٹی نائن ابتالی روڑ اسلام پورا لاہور السلام علیکم سوال نمبر ایک اسلام میں سلام کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اسے السلام علیکم کہے پیارے بچوں اب آپ بتائیے اسلام میں سلام کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جی ہاں جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اسے السلام علیکم کہے اسلام میں سلام کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اسے السلام علیکم کہے سوال نمبر دو السلام علیکم کے کیا معنی ہیں؟ جواب جواب اسلام علیکم کے معنی ہیں تم پر سلامتی ہو پیارے بچوں اب آپ بتائیے اسلام علیکم کے کیا معنی ہیں؟ جی ہاں اسلام علیکم کے معنی ہیں تم پر سلامتی ہو اسلام علیکم کے کیا معنی ہیں؟ اسلام علیکم کے معنی ہیں تم پر سلامتی ہو سوال نمبر تین اسلام علیکم کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ جواب اسلام علیکم کے جواب میں والیکم السلام کہنا چاہیے؟ پیارے بچوں اب آپ بتائیے اسلام علیکم کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ جی ہاں اسلام علیکم کے جواب میں والیکم السلام کہنا چاہیے اسلام علیکم کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ اسلام علیکم کے جواب میں والیکم السلام کہنا چاہیے سوال نمبر چار والیکم السلام کے کیا معنی ہیں؟ جواب والیکم السلام کے معنی ہیں تم پر بھی سلامتی ہو پیارے بچوں اب آپ بتائیے والیکم السلام کے کیا معنی ہیں؟ جی ہاں والیکم السلام کے معنی ہیں تم پر بھی سلامتی ہو والیکم السلام کے کیا معنی ہے؟ والیکم السلام کے معنی ہیں تم پر بھی سلامتی ہو سوال نمبر پانچ سکول آتے ہوئے ہمیں گھر والوں کو کیا کہہ کر آنا چاہیے؟ جواب سکول آتے ہوئے ہمیں گھر والوں کو اسلام علیکم کہہ کر آنا چاہیے پیارے بچوں اب آپ بتائیے سکول آتے ہوئے ہمیں گھر والوں کو کیا کہہ کر آنا چاہیے؟ جی ہاں سکول آتے ہوئے ہمیں گھر والوں کو اسلام علیکم کہہ کر آنا چاہیے سکول آتے ہوئے ہمیں گھر والوں کو کیا کہہ کر آنا چاہیے؟ سکول آتے ہوئے ہمیں گھر والوں کو اسلام علیکم کہہ کر آنا چاہیے سوان نمبر چھے چھٹی کے بعد واپس آ کر ہمیں گھر والوں کو کیا کہنا چاہیے جواب چھٹی کے بعد گھر آ کر گھر والوں کو دبارہ اسلام علیکم کہنا چاہیے پیارے بچوں اب آپ بتائیے چھٹی کے بعد واپس آ کر ہمیں گھر والوں کو کیا کہنا چاہیے جی ہاں چھٹی کے بعد گھر آ کر گھر والوں کو دبارہ اسلام علیکم کہنا چاہیے چھٹی کے بعد گھر آ کر ہمیں گھر والوں کو کیا کہنا چاہیے چھٹی کے بعد گھر آ کر گھر والوں کو دبارہ اسلام علیکم کہنا چاہیے سوان نمبر سات سلام میں پہل کون کرے جواب چھوٹا بڑے کو سلام میں پہل کرے پیارے بچوں اب آپ بتائیے سلام میں پہل کون کرے جی ہاں چھوٹا بڑے کو سلام میں پہل کرے سلام میں پہل کون کرے چھوٹا بڑے کو سلام میں پہل کرے سوال نمبر آٹھ زیادہ سواب سلام میں پہل کرنے کا ہے یا جواب دینے کا جواب زیادہ سواب سلام میں پہل کرنے کا ہے پیارے بچوں اب آپ بتائیے زیادہ سواب سلام میں پہل کرنے کا ہے یا جواب دینے کا جی ہاں زیادہ سواب سلام میں پہل کرنے کا زیادہ سواب سلام میں پہل کرنے کا ہے یا جواب دینے کا زیادہ سواب سلام میں پہل کرنے کا ہے